السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی عبادہ حضرت سامعین اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی ان میں سے سب سے بہترین اور احسن مخلوق جو ہے وہ انسان ہیں انسانیت کی قدر ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے کہ انسانیت کی قدر کیا ہے جب ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں اسلام کے مطابق چلتے ہیں تو اسلام ہمیں مختلف رشتوں کے اندر باندھ دیتا ہے انہیں رشتوں کی وجہ سے ہم نے ایک دوسری کی عزت و احترام اور اس کے مقام کو دیکھتے ہیں جیسا کہ ماں باپ کرشتا ہے بہن بھائی کرشتا ہے باپ اور بیٹی کرشتا ہے ماں اور بیٹے کرشتا ہے اور اسی طرح سے دوسری عزیز و اقارب کا رشتا ہوتا ہے محلہ حرب و جوار ہوتے ہیں ہر ایک احکام ان کا عدب و احترام ان کے اکرام کے بارے میں ہم اسلام سیکھاتا ہے پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں جب اسلام کو قبول کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بالخصوص کیسے انسانیت کا عدب و احترام کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم و اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یعنی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرتا ہے جیسے وہ سگے بھائی ہوتے ہیں یعنی ایک آدمی جو مسلمان ہے دوسرا مسلمان کبھی بھی وہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ اپنے بھائی کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرے کیونکہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان مسلمان میں نے بھائی بھائی بنائے ہیں ان کے تین تقازے ہیں ان کے تین طریقے ہیں نمبر ایک لا یظلمہ مسلمان کبھی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا کبھی ظلم نہیں کرتا جیسے انسان میں خود یا کوئی بھی انسان اپنے سگے بھائی پر ظلم کرنا پسند نہیں کرتا اسی طرح سے جو قلمہ وہ انسان ہے دوسرا ہے وہ میرا بھائی ہے اس کو میں نے اپنا بھائی جانا ہوا ہے میرے دیئے اور اسلام کے مطابق میرے نبی کو حکم کے مطابق تو امہ اس پر بھی کسی صورت بھی ظلم کرنا قبول نہیں کرتا وَلَا يَخْدُلُهُ اور نہ ہی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو بے آوہ مدلگار چھوڑتا ہے یعنی اگر ایک جگہ پر مسلمان پریشان ہوتا ہے ایک جگہ پر مسلمان ظلم کا شکار ہو رہا ہے دوسرے مسلمان اس کی مدل کو پہنچ جاتا ہے اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی وَلَا يَخْدُلُهُ ایک مسلمان کبھی بھی دوسرے مسلمان کو حقیب نہیں جانتا اب آوہ ہم دیکھتے ہیں پہلی بات کے اندر کہا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا مسلمان اپنے سجے بھائی پر ظلم کرنا تو دور کی بات ہے جو کلمہ وہ ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو میرا ضمیر کوارا نہیں کرتا کہ میں اس پر ظلم کروں میرا اسلام جی جاست نہیں دیتا اس کی مثالات کو بہت بڑی اقمہ دینے لگا ہوں آج دنیا کے اندر ایک دو جگہ پر آپس میں جنگ چلی ہوئی ہے ایک طرف یہودی ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں یہودیوں کا بطیرہ کیا ہے کہ وہ جب مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں ان کے بچوں پر ظلم ان کے بچوں پر میں ظاہر مارتے ہیں ان کی عورتوں پر میں ظاہر مارتے ہیں گویا کہ وہ قتل و غارت کرتے ہوئے کوئی تفریق نہیں کرتے وہ نہیں دیکھتے یہ بچے ہیں یہ عورتیں ہیں یہ بڑے ہیں یہ حدتیں ہیں کیسے ہیں ان کو مارنا کس حد تک ہمیں جائز ہے جنگی اصول و فانون کے مطابق لیکن دوسری جانب اگر مسلمان دیکھتے ہیں مسلمانوں کا محیار اتنا بلا دے ان کا محیار اتنا عالی ہے کیونکہ انہوں نے قرمہ پیارے پغمبر کا بڑھا دوں مسلمان ہیں اسلام والے ہیں وہ انہیں دشمنوں کی عورتوں کی حفاظت کر رہے ہیں انہیں دشمنوں کے بچوں کو اپنے سیدھوں سے لگا رہے ہیں انہیں دشمنوں کے بھولوں کو وہ مارنے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ وہ نبی کے دیوانے ہیں وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اسلام کو ماننے والے ہیں اس لئے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ کسی پر ظلم کیا جائے جو غیر مسلموں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اپنوں کے اوپر ظلم کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہم دیکھتے ہیں پیارے پغمبر کہ پیارے جانشی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غلیبہ اول اول وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کوئی کابلہ روانہ کرتے کسی جنگی لشکر کو بیجتے امیر المؤمنین کو یا صفح سلاح کو وہ نصیتے کر کے بیجتے تھے کیا نصیتے کرتے تھے عورتوں پر ظلم نہیں کرنا بچوں کو قتل نہیں کرنا بوڑوں کو قتل نہیں کرنا نہتے جو نوجوان ہوں گے ان کو قتل نہیں کرنا حتیٰ کہ ان کے گھروں کو آگ نہیں لگانے ان کے کھانے پینے کی اشیاء یعنی گنتم وغیرہ ان کی پسلوں کو نہیں جلانا ان کے گھروں کو ایون کے ان کی عبادت گہوں کو آگ لگانے سے منع کر دیتے یہ تربیت اسلام کی ہے یہ رول اسلام کے ہیں یہ اسلام اسلام کر رہا ہے اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا وَلَا يَقْدُلُهُ کبھی بھی کوئی کسی کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا اوہم بھی آج دیکھیں ہمارے مسلمان جہاں جہاں پر بھی مظلوم ہے جہاں پر ان پر ظلمہ ہوتا ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے اپنی زبان کا استعمال کریں اپنی کلم کا استعمال کریں جس قدر ہو سکے ہمیں دنیا کو ایک جگہ میں بٹھانا ہوگا ہمیں بتانا ہوگا کہ اس طرح کی ظلم و زیادتی کوئی بھی کرے یہ اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرنا نہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور تیسری بات نہ گورے اور کالے کے طور پر پیارے پیغمبر نے حجدت المداد انہوں کا پر یہی کہا تھا کہ آج تمہارے یہ سارے رسم و رواد تمہارے یہ تمام طریقے ان کو میں توڑ دار یہ بات واضح کر رہا ہوں کسی گورے اور کسی کالے پر کوئی فقیت نہیں کسی کالے اور کسی گورے پر کوئی فقیت نہیں اس لئے کیوں کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہئے اور جہاں پر بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ ان تمام کو ایسے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور کوئی ایسی جگہ ہو تو ہمیں ان کے حق میں بات کرنی چاہئے ہمیں ان کو نصیت کرنی چاہئے ہمیں ان کو سمجھانا چاہئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں قرآن سمت کو پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے وآخر دعوام الحمدلہ ملانمی وسلام